اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ الرسول اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم چار ٹوپیک سیکھیں گے مطلب چار تو امید ہے آپ کو جب میں نے چار لیا ہوگا آپ کے ذہن میں آئے ہوگا بہت کوئی ڈیفیکلٹ ہوں گے بہت آسان ہیں بہت سادہ ہیں جتنی چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں اس کے بعد تو یہ بہت ہی آسان ہے چند چیزیں آپ کو بتانی ہیں مختصر مختصر سی ہیں ان کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ صورت الانعام سٹڈی کریں گے یا جب بک سٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ جب آئیں گے تو وہ زیادہ واضح ہوتی چلے جائیں گی چار ٹوپیک ہیں چاروں کے میں نام لکھ دیتا ہوں بلکہ نام کیا لکھتے ہیں پہلے میں شروع کرتا ہوں ڈائریکٹ ایک حال حال کنڈیشن یہ حال کیا ہوتا ہے کسی جملہ جملہ میں حال کسے کہتے ہیں یہ جملہ فیلیہ میں بھی ہو سکتا ہے یہ جملہ اسمیہ میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ دونوں میں نصب میں آتا ہے یہ بات پکی کر لیں کہ حال نصب میں آتا ہے اچھا حال ہوتا کیا ہے میں مسجد میں داخل ہوا میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور امام صاحب وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے امام صاحب کو نماز پڑھنے کی حالت میں پایا یہ امام صاحب کا حال ہے جو میں نے دیکھا میں مسجد گیا پیدل چلتے ہوئے پیدل چلتے ہوئی جو میرا پیدل چل کر یعنی ایک تو دیکھیں نا زہبتو علی المسجدی میں مسجد گیا لیکن اگر میں کہتا ہوں میں پیدل چل کر گیا میں سوار ہو کر گیا تو دیکھیں دونوں حال آ رہے ہیں تو اگر میں کہتا ہوں زہبتو علی المسجدی پیدل میں مسجد گیا پیدل تو اب وہ اس پیدل کی عربی کیا ہوگی اس کو کیسے لکھا جائے گا اس کے اوپر تھوڑے سی بات کرتے ہیں یہاں پر ایکزمپل لکھ لیتے ہیں جا الوالدو جا الوالدو جا فعل ماضی جیم یا حمزہ مادہ جا یا آیا جیعو باب داربہ سے جا آیا جیعو آنا جا الوالدو حالت رفع میں فائل جا الوالدو جا الوالدو داہکن داہکن یہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے اسم الفائل کہلاتا ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل یا پرسون جو لیکچر آئے گا اس میں آ جائے گا داہکن ہستا ہوا اب دیکھیں یہ حالت نسب میں ہے اب یہ مفعول تو بند تو رہا ہے لیکن یہ ایسے مفعول آپ اسے کہیں گے نہیں کیونکہ یہ حال ہے یہ کہلائی حال اور یہ حال کس کا ہے یہ حال ہے لڑکے کا تو یہ کہلائی زلحال زو والا حال یعنی حال والا جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے اب کوئی جملہ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں جس میں مفعول بھی ہوگا اس کا بھی حال بیان کیا گیا ہوگا تو وہ ہمیں سیگریگیٹ کرنا ہوگا کہ یہ حال فائل کا ہے یا مفعول کا ہے تو وہ ہمیں حال خود ہی بتا دیتا ہے کہ وہ کس کا ہے حال موسٹلی نکر آیا کرتا ہے اور ذلحال موسٹلی مورفہ ہوتا ہے یہ ایک سمپل سا قیدہ ہے جا الولد داہکن لڑکا ہستا ہوا آیا وجدت تفلا خائفن اب دیکھیں وجدت تفلا اب اس میں وجدت تفلا اب اس میں بچہ جو ہے وہ مفعول ہے وجدتو کا وجدتو فعل ماضی آنا اس کا فائل وجدتا یا جیدو وجدتا یا جیدو باب دارہ با سے پانا وجدت تفلا میں نے بچے کو پایا اب چلے میں چینج کر دیتا ہوں باقیان باقیان مطلب روتے ہوئے اب یہ حال ہے دیکھیں نکرہ آ رہا ہے وجدت تفلا باقیان میں نے بچے کو روتا ہوا پایا اب آپ اس کو صفت نہیں کہہ سکتے بچے کی کیونکہ یہ نکرہ ہے اسی لئے اگر یہ مارفہ ہوتا تو یہ این ممکن تھا کہ صفت کی غلط فہمی ہو جاتی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے سے نکرہ رکھا گیا یہ چند ٹیکنیکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انشاءاللہ اس پہ بعد میں ابھی اس وزن کو آپ نہیں ہم زیادہ بیٹ میں لیں گے کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے تو ایسے کیوں ہوتا ہے یہ آگے کی باتیں ہیں اس میں بھی جب ہم پڑھیں گے نا تو میں چھوٹے چھوٹے کلپس نکال کے ایڈ کرتا روں گا انشاءاللہ جا الولدو داہکن لڑکا ہستا ہوا آیا وجد تو طفلہ باقین میں نے لڑکے کو بچے کو روتا ہوا پایا اب یہ حال ہے اس کا اب دیکھیں یہاں پر یہ فائل تھا جو ذلحال تھا یہاں پہ مفعول ہے ذلحال ذلحال اب آپ دیکھ رہے ہیں حال نکرہ ہے اور مفرد ہے مفرد سے مراد ایک ہی لفظ ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے وہ جملہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی ایگزمپل سب سے اچھی ہے لا تقرب السلاتہ لا تقرب السلاتہ وانتم سکارا اب اسے کہیں گے اب دیکھیں لا نہیں کا نون راپ ہو گیا یہ تقربونہ سے انتم فعل مزارک اسی کا ہے السلاتہ مفعول لا تقرب السلاتہ اب یہاں پہ فائل ہے انتم اب اس کا حال آ رہا ہے وانتم سکارا اور تم نشے کی حالت میں ہو اب یہ واو کہلاتا ہے حالیہ کہ یہ واو حالیہ ہے اور یہ پورا جملہ منصوب کہلائے گا حال ہونے کی وجہ سے اور اس کا ذلحال کہلائے گا انتم جو اس کے اندر زمیر موجود ہے انتم سکارا سکارا انتم کی خبر ہے انتم مبتدہ سو یہ چند ایگزمپلز ہیں اس کو پہچاننا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غدبانہ اسیفن بہت غصے میں اور افسردہ حالت میں تو یعنی حال دو بھی ہو سکتے ہیں اب اس جملے میں دو حال تھے غدبانہ اور اسیفن کہ غدبان کے مطلب غصے میں یہ بہت زیادہ غصے کی حالت ہے غدبان غادبن بھی غصے والا ہوتا ہے غدبان بھی اور اس کے بعد دوسری ہے اسیفن یعنی افسردہ تو یہ سمپل حال اسے کہتے ہیں حال اور ذلحال ذلحال ہمارا جملہ بھی ہو سکتا ہے ذلحال ہمارا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے فعل مزارے بھی ہو سکتا ہے جس کی ایکزمپل دیا وجاؤ اباہم عشاءن یبکون وجاؤ وہ سب آئے جاؤ فعل ماضی ہم اس کا فائل جاؤ اباہم ابا فعل یہ ابا مفعول ہے ابو ابا ابا حالت نصب میں وہ آئے اپنے والد کے پاس عشاءن یعنی شام کے وقت رات کے وقت یبکون اب یہ یبکون حال ہے کس کا ان کا جاؤ یعنی وہ روتے ہوئے آئے اس میں جو ہم ہے وہ ذلحال ہے اور یبکون اس کا حال ہے وجاؤ اباہم عشاءن یبکون کہ وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے ترجمہ کرنا مشکل نہیں ہوگا اب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں آرام سے آپ پہچان لیں گے کہ جی اچھا یہ کیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے ایڈجیسٹ ہوتے لیکن آپ ایڈجیسٹ ہو جائیں گے تو یہ ہے حال مختصر رہنا ہے کوئی زیادہ لمبی چھوڑی اس میں گیم نہیں ہے دوسری چیز ہے تمییز 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 کسی اسم کا ابحام کسی اسم کا ابحام دور کرنے کے لیے آتی ہے ابحام سے مراد یہ ہے کوئی ایسی بات کی جائے جس کی جو بات کرنے کے بعد پوری سمجھنا آئے جیسا کہ یا عبت انی رعیتو اہدہ اشرا کہہ جی اے بجان انی رعیتو اہدہ اشرا رعیتو رعا یا رع رعا حمزہ یا مادہ رعا یا رعا دیکھنا آنا اس کا فائل ہو گیا اس کو پر انہ کی تاقید اسم انہ بن گیا اور یہ خبر انہ بن گیا رعیتو میں نے دیکھا فعل ماضی واحد متقلم کا سیغا یہ مفعول ہے میں نے دیکھا گیارہ انی رعیتو اہد آشرا اب کوئی آپ کے بات آتا ہے انی رعیتو اہد آشرا میں نے گیارہ دیکھے آپ کیا کہیں گے کیا گیارہ دیکھے اس کی جو اس کا جو جواب آئے گا نا وہ کہلائے گا تمیز کوکبن میں نے گیارہ ستارے دیکھے انی رعیتو اہد آشرا کوکبن یہ کہلاتا ہے تمیز اور یہ ہمیں اس کا اندازہ ہمیں ایکچولی وکیبری کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ وکیبری ہمیں نہیں پتا ہوگی تو ہم کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ کیا ہوگا وہ پھر جب ہم وکیبری کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے مثال کے طور پر ایک اور example دیا ہے زیدن حسنن زیدن حسنن زید اچھا ہے لیکن اب یہ مبتدہ یہ خبر زیدن حسنن زید اچھا ہے کتنی بار کوئی آگے پوچھا بھائی کس چیز میں اچھا ہے اس کا جواب آپ دیں گے وجہن یعنی چہرے کے ساتھ سے اچھا ہے اخلاقن علمن کچھ بھی اب آپ اب دیکھیں یہ تمجیز کہل آئے گا اب یہ جملہ اسمیہ میں بھی ہو سکتا ہے تو جملہ اسمیہ ابھی بھی حال آ جائے گا زیدن حسنن وجہن یعنی زید اچھا ہے چہرے کے لحاظ سے یعنی زوکن زوک کے لحاظ سے تو یہ different ہو سکتے ہیں تو یہ اب آپ کہیں گے کہ کتنی زیادہ صرف آپ کو ٹاپک سے انٹریڈیوز کروانا ہے کتنی بھی مثالیں دے دے بات ویسے کی ویسے ہی رہے گی کوئی زیادہ اس بات میں چینج نہیں آئے گا تو یہ ہو گیا تمجیز اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس تھرڈ ٹاپک ہے وہ ہے مستصنہ مستصنہ یہ مستصنہ کیا ہوتا ہے کسی بھی جملے میں اللہ وغیرہ آ جائے تو اسے مستصنہ کہتے ہیں مثال کے طور پر میں نے پھل کھائے فواقیہ تو انہوں نے کہتے ہیں پھلوں کو میں نے پھل کھائے فواقیہ پھل مکس پھل اکلتو فیل ماضی آنا اس کا فائل اور یہ مفعول اس کا اب آگے میں لگا دیتا ہوں اللہ کہ پھلوں میں بہت سارے پھل تھے لیکن میں مستصنہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان پھلوں میں سے ایک پھل ایسے تھا جو میں نے نہیں کھایا وہ آئے گا اینہ بن اینہ بن اینہ کسے کہتے ہیں انگور کو اکلتو الفواقیہ اللہ اینہ بن کہ انگوروں کے سوا میں نے سبت پھل کھائے یعنی وہ جو ٹوکری تھی اس میں سے میں نے صرف انگور نہیں کھائے باقی سب کھائے اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے بعد یہ نصب آ گیا ہے لیکن ایک چور اور چیز غور طلب ہے کہ اس انب کو اللہ یعنی انب کو اس میں سے الگ کیا گیا ہے اور جس میں سے یہ الگ کیا گیا ہے یہ اسی کی قسم ہے یعنی یہ پھلوں کی ایک ٹائپ تھی اس میں سے نکال کے اس کو مستصنہ کر دیا گیا اس لیے یہ آیا حالت نصب میں جی تو یہ دیکھیں آپ یہ نصب آیا ہے اس کا اور اگر جملہ کچھ اس طرح ہو ما ذہبا اللہ زیدن اگر جملے میں نفی آ جائے یا استفہام آ جائے نفی یا استفہام آ جائے تو اللہ کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ حالت رفع میں آئے گا تو یہ دو ہی کنڈیشن ہیں کسی مستصنہ میں نصب اور رفع ہونے کے کیونکہ مستصنہ یا تو آپ کو رفع ملتا ہے یا نصب ملتا ہے دو موسٹ لی آپ کو ملتے ہیں نصب ہونے کے لیے ایک تو شرط یہ ہے کہ اس کا جس یعنی جس کے اندر سے اس کو استصنہ دیا جا رہا ہے وہ سیم جنس کا ہو ایک بات یہ اور دوسرا جملے میں نفی یا استفہام کا جو کوئی بھی مفہوم موجود نہ ہو اگر یہاں پہ استفہام یا نفی ہوگا تو پھر مستصنہ منہو ہے یعنی یہ جو مستصنہ جسے آپ کہیں گے جس کو مستصنہ کیا گیا ہے وہ حالت رفع میں آئے گا اگر آپ کا یہاں پہ یہ نفی یا سوالیہ کی صورت میں ہوگا لیکن اگر آپ کا نفی یا سوالیہ نہیں ہے تو پھر آپ کا ہر صورت میں اللہ کے بعد حالت نصب میں آئے گا تو اس کی موسٹ لی دو ہی کنڈیشن ہے لیکن بساوقات کوئی لمبی چوڑی سٹیڈی میں میں نے اس کو بڑی ڈیپ لی دیکھا بہت پہلے اس کو ادھر سے گھما ادھر سے گھما بات کان ادھر سے پکڑو ادھر سے گھما باتیں دو نکلتی ہیں کہ اگر تو اس میں نفی یا سوالیہ آ جائے تو پھر آپ اللہ کے بعد جو ہے وہ حالت رفع میں رکھیں گے لیکن اگر آپ کے شروعوں میں نفی اور سوالیہ نہ ہو اور جس کے اندر سے استثناء کیا جا رہا ہے وہ سیم سیم اس کا ہو کٹیگری کا تو پھر آپ اسے حالت میں نصب کریں گے لیکن اگر کٹیگری چینج ہو جائے تو پھر حالت رفع میں ہو جائے گا اس کی پریکٹیکل اگزیمپلز انشاءاللہ وہیں پر دیکھیں کہ باقی آپ مزید کتاب میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پیج نمبر ون ایٹی تھری پر اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں ایک اور چیز ٹوپک ہے اسے کہتے ہیں بدل اب بدل کے بارے میں بھی میں مختصر نہیں آپ کو یہاں پر گائیڈ کروں گا کہ بدل کیا ہوتا ہے سو آج ہمارا چوتھا ٹوپک ہے بدل بدل کے لیے اگر میں آپ کے پاس ایک جمعہ لکھوں جا آ اخو کا جا آ اخو کا جا آ فیل ماضی اخا اخو اخی اخو حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب یہ فائل ہے تمہارا بھائی آیا اب تمہارے بھائی کا میں نام لینا چاہتا ہوں تو وہ جو نام ہوگا وہ بدل کہلائے گا جا آ اخو کا زیدن تمہارا بھائی زید آیا اس کو تمجیز نہ سمجھے گا کیونکہ تمجیز نسب میں ہوتی ہے یہ بات یاد رہے اور بدل اسی حالت میں ہوتا ہے جس حالت میں جس کو یعنی ایکسپلین کیا جا رہا ہے یعنی اگر یہ جر ہوگا تو بدل بھی جر چلا جائے گا اگر یہ رفع ہے تو بدل بھی رفع رہے گا اگر یہ نسب ہے تو بدل بھی نسب ہو جائے گا جیسے ہے قرآن مجید میں اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم اب دیکھیں یہ اگلی آج چلتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے سراط اللذین سراط اللذین اب یہ سراط نسب کیوں ہے سوچنے کی بات ہے نا اور آپ کو یہاں پہ ملتا ہے لا کے بعد آگے چل رہی ہے اس کا مطلب یہ سراط اس کا بدل ہے اب یہ سراط نسب تھا اور یہ سراط اس کا بدل ہو گیا اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھا آستہ دکھا سراط اللذین راستہ ان لوگوں کا یہ مرکب اضافی ہے سراط اللذین اسی لئے آپ دیکھیں سراطوں سے سراطہ ہوا ہوا ہے بغیر الکے تو یہ ہلکہ کیوں ہو گیا ہے نسب کیوں ہے کہ یہ اس کا بدل ہے اہدین السراط المستقیم مررت بی اخیق زائدن مرہ ی مرہ کا مطلب ہوتا ہے پاس گزرنا پاس سے گزرنا مررت بی اخیق مررت بی اخیق اب دیکھیں یہاں اخی جر چلا گیا اب آپ کو زائدن جر لانا پڑے گا کیونکہ آپ نے اس کو جر کر دیا ہے مررت بی اخیق زائدن میں تمہارے بھائی زائد کے پاس سے گزرا تو یہ بدل کہلاتا ہے دوبارہ شروع سے آتے ہیں حال کیا ہوتا ہے کسی بھی جملے میں موجود فائل یا مفعول یا حتیٰ کہ جملہ اسمیہ میں بھی جو نکیرہ ایک حالت نصب میں اسم آ جاتا ہے جب وہ جیتے جملہ بھی ہو سکتا ہے وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے وہ دو حال بھی ہو سکتے ہیں وہ حالت نصب میں آتا ہے یہ اس کے پکی بات ہے اسے کہتے ہیں حال اس کا ایک ذلحال ہوتا ہے ذلحال ہمیں حال کی کیفیت دیکھ کر پتا چلے گا کہ وہ کس چیز کا حال بیان کیا جا رہا ہے اس کی میں نے آپ کو ڈیفرنٹ ایکزیمپلز دیں پھر میں نے آپ کو تمجیز بتایا تمجیز موشلی یہ ابحام دور کرنے کے لیے آتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جب تک اس کو مزید تفصیل نہ لکھی جائے تو اس بات کا مقصد سمجھ نہ آئے اسے تمیز کہتے ہیں وہ بھی حالت نصب میں ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو مستثناء بتایا مستثناء کی دو دو میں نے شرطیں بتائیں کہ اللہ کے بعد نصب اور رفع دو حالت میں ہو سکتا ہے نصب اس وقت ہوگا کہ اللہ کے بعد آنے والا اسم اپنے اللہ سے پہلے موجود اسم کی سیم جنس میں سے ہو اور جملہ نفی نہ ہو یا استفہام اس میں موجود نہ ہو تو وہ نصب آئے گا لازمی اور اگر جملہ میں نفی یا استفہام موجود ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی پھر تو وہ رفع ہی آئے گا چاہے وہ جنس ایکس ہوئی ہو یا نہ ہو بدل بدل میں کسی بھی اسم کی تفصیل کے لیے کہ اس کو اس کو مزید وضاحت دینے کیلئے کہ جا آخو کا زیدن دیکھیں جیسا کہ اب تمجیز اور اس میں آپ فرق دیکھیں کہ تمجیز ہر حال میں نصب ہوتی ہے حال بھی ہر حال میں نصب ہوتا ہے لیکن بدل اپنے نصب رفع اور جر میں بدلتا رہے گا اکارڈنگ ٹو کہ وہ کس کا بدل ہے دوسری چیز تمجیز اور بدل میں فرق کیا ہے تمجیز کسی جز کا ابحام دور کرنے آتی ہے یعنی وہ جملہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کو مزید واضح نہ کیا جائے لیکن جا آخو کا یہاں تک بات کافی تھی لیکن پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے بھائی کون سا بھائی میرے تو پانچ بھائی ہیں تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ جا آخو کا زیدن تمہارا بھائی زید آیا تھا سو یہ تھوڑا سا فرق ہے ان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک ہی پیج پہ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑ جائیں کبھی ایک ہوگا کبھی دوسرے صحبت پہ دوسری چیز آئے گی بار بار جب آپ کی نظر سے گزریں گے سب اڈجیسٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عمل کو سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا سبحانہ اللہم و بحمدی کا اشہد و اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی علی و اصحابہ و بارک و سلم تسلیم کثيرا آمین یا رب العالمین